بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی راتوں رات ہزاروں مزید تارکین وطن یونان پہنچے ہیں یورپی حکومتیں اس بہران سے نمٹنے کے لیے ابھی تک ابحام کا شکار پنجاب فوڈ آثورٹی کی ڈیریکٹر آپریشنز آئیشہ ممتاز کی جانب سے ریسٹورانس اور ڈھابوں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے ریسٹوران مالکان سخت نالان اور امریکہ کی خواتین بائیکرز اپنی تیز رفتار زندگی سے آخر کیا چاہتی ہیں ہزاروں مزید تارکین وطن یونان پہنچے ہیں جس کے بعد صرف اس برس وہاں آنے والوں کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے یورپ میں پناہ گزینوں کا مسئلہ ایک بڑے بہران کی صورت میں سیاستدانوں کے لیے ایک ایسا درد سر بن رہا ہے جس سے نہ وہ نظریں چرا سکتے ہیں اور نہ ہی انسانی حقوق کی یورپی دعویوں کی روشنی میں تمام تارکین وطن کو قبول کر سکتے ہیں اس بارے میں ایک یورپی پالیسی کی تشکیل کے لیے یورپی اتحاد کے وزراء خارجہ بس ستمبر میں برسلز میں جمع بھی ہونے والے ہیں تفصیل کے ساتھ کاشف قمر لیس بوس کے جزیرے سے جو کہ سمندر سے بچائے جانے والے تارکین وطن کی ابتدائی منزل ہے چار ہزار دو سو مسافروں کو لے کر دو جہاز پریاس کی بندرگاہ پہنچے ہیں یورپی اتحاد کی بارڈر کنٹرول ایجنسی فرنٹیکس کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے تئیس ہزار تارکین وطن یونان آئے ہیں جو کہ اس سے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں پچاس فیصد زیادہ تعداد ہے اگر ایک طرف یورپی اتحاد کے رکن ممالک تارکین وطن کے غیر معمولی سیل روان کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری جانب ابھی تک یورپ اس بارے میں کوئی مشترکہ اور متفقہ پالیسی بنانے میں ناکام رہا ہے رکن ملک تارکین وطن کے معاملے پر مزید باتچیت کے لیے اگلے ہفتے پھر برسلز میں جمع ہو رہے ہیں تارکین وطن کے معاملے پر یورپی اتحاد کی آلہ ترین مذاکراتکار اسکار کیلر کے بقول جنگ اور خراب حالات سے جان بچا کر بھاگنے والوں کی مدد کرنا یورپ پر فرض ہے تمام ملکوں نے اس یورپی اتحاد کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی جس کی بنیاد انسانی زندگی کی قدر و قیمت ضرورت مندوں کی مدد کرنی اور یک جہتی کے اصولوں پر رکھی گئی ہے اس لیے کوئی بھی ان لوگوں کی مدد کرنے سے نظریں نہیں چورا سکتا جو جنگ تشدد اور مظالم سے جان بچا کر آ رہے ہیں ہم یورپ کے لوگ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے یورپی ملکوں کی اکثریت کے برعکس جرمنی نے شام سے آنے والے پناہ گزینوں کو قبول کرنے کا واضح اعلان کیا ہے ہنگری اور بعض دیگر ملکوں سے آنے والے تارکین وطن کو جرمنی میں حکام نے ملک کے مختلف حصوں میں بسانا بھی شروع کیا ہے اور اس مقصد کے لیے مستقل انتظام ہونے تک آرزی کیم قائم کیے جا رہے ہیں دوسری جانب خود ہنگری میں شمالی یورپ جانے کے خواہش مند ہزاروں تارکین وطن بدستور دارالحکومت بوڈاپیسٹ کے اس مرکزی ریلوے سٹیشن کے باہر جمع ہیں جسے گزشتہ روز حکام نے بند کر دیا تھا ہنگری کے مطابق وہ اپنے ہاں آنے والے تمام تارکین وطن کا اندراج کرے گا اور جو لوگ صرف بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں آئے ہیں انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا آشریہ نے ہنگری کے ساتھ ملنے والی سہرت پر بورڈر کنٹرول دوبارہ نافذ کر دیا ہے جبکہ کئی دوسرے ملک بھی ایسے ہی اقتامات پر غور کر رہے ہیں گو یورپ تک کے سفر میں جان کو درپیش خطرات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تارکین وطن کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور صرف جولائی میں ایک لاکھ سات ہزار تارکین وطن یورپ پہنچے ہیں کاشف قبر بی بی سی نیوز آئیے اب کچھ دیگر عالمی موضوعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقہ غزہ آئندہ پانچ پرس میں ناقابل رہائش ہو جائے گا اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے مطابق دس پرسوں سے جاری اسرائیلی محاصرے اور فوجی آپوریشنز کے باعث غزہ کی سماجی اور معاشی اشاریے بدترین صورتحال کی اکاسی کر رہے ہیں اور وہاں فلسطینیوں کی اکثریت، تحفظ، رہائش، خوراک اور صاف پانی سے محروم ہیں سال ان میں حکام کے مطابق گزشتہ ماہ کے بم حملے کے الزام میں گرفتار کیا جانے والے شخص کی انگلیوں کے نشانات بم کے ٹکروں پر ملنے والے فنگر پرنٹ سے مل گئے ہیں گزشتہ روز گرفتار کیا جانے والا یہ شخص خیر ملکی بتایا گیا ہے جنوبی امریکہ کے ملک گواتیمالا میں پارلیمانی قرارداد کے بعد صدر اوٹو پیریز کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چلانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے پارلیمنٹ نے کرپشن کے سنگین عظامات کے بعد بھاری اکثریت سے صدر پیریز کو حاصل قانونی استثناء ختم کر دیا تھا پنجاب فود ایسورجی کی ایک خاتون افسر آئیشہ ممتاز نے آج کل لاہور کی ریسٹرانٹس میں تہل کا مچہ رکھا ہے ریسٹرانٹس میں خوراک کے میار اور صفائی سترائی کو یقینی بنانے کے لیے آئے روز وہ کہیں نہ کہیں چھاپے کے لیے تیار رہتی ہیں وہ اب تک سات ہزار چھاپوں میں پانچ سو سے زیادہ ریسٹرانٹس سیل اور درجنوں افراد کو گرفتار کر چکی ہیں کیا یہ حکمت عملی ناقص خوراک سے عوام کی جان چھڑا سکتی ہے سباہت ازاز کی رپورٹ چھاپوں کے نام سے عموماً مجرم لرستے ہیں لیکن یہاں خان سامے گبرہت کے عالم میں نظر آ رہے ہیں آئیشہ ممتاز اور ان کی ٹیم خفیہ چھاپے کی غرص سے پہنچ چکی ہیں سوشل میڈیا کے ہتھیار سے لیس آئیشہ ممتاز دھابوں سے لے کر مہنگے ریسٹرانٹس کے عملے اور کچنز کا نا صرف معینہ کرتی ہیں بلکہ تصاویر اور ویڈیوز فوراں ادارے کے فیس بک گروپ پر ثبوت کے طور پر لگا دیتی ہیں جیسے کہ اس چوہے کا کیامیو اپیرنس جس کے بعد اس ہوتیل کی قسمت سیل ہو گئی ساون منانے والے آئل کو تو وہاں پہ ہم نے ایف آئی آرز بھی درج کروائی ہیں اس کو سیز بھی کیا ہے اور تقریباً ہمارے ساڑھے تین سو سے زیادہ جو ہیں بندے گرفتار بھی ہوں ہیں اس کمپیل میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی موہم کے پہلے تین ماہ میں ہی شہر کی وسیع فوڈ انڈسٹری میں ایک سنسنی سی دور گئی ہے چھوٹے بڑے ریسٹورانس بلکہ بینو لقوامی فوڈ چینز بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں ریسٹورانٹ مالکان کے مطابق فوڈ انڈسٹری جو کہ لاہور کے اقتصادی ریڑ کی ہڈی بانی جاتی ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے اور ہر ریسٹورانٹ کو ایک ہی لاتھی سے ہانکنے کی بجائے قوانین واضح کرنے کی ضرورت ہے لیکن لاہور کے خوش خوراک لوگ آئیشہ ممتاز کی مہم سے بہت خوش ہیں فوڈی زراز فیس بک گروپ کے بیس ہزار سے زائد ممبرز یہاں پر کھانے کے حوالے سے جذبات کی اکاسی کرتا ہے وہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ریسٹورانٹ والوں کو دنیا اس طرح ڈراتی ہے کہ جیسے گبر کے نام لے کے ماہیں سلاتی تھی کہ سو جاری تو گبر آ جائے گا اب وہی ہو رہا ہے کہ کبھی کام زیدہ کر لو نہیں تو پی ایف اے آ جائے گا اندرون شہر کے مشہور فوڈ سٹریٹ میں لگا وہ رش تو آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر جسے بھی ہم نے پوچھا وہ آئیشہ ممتاز کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ہزاروں ریسٹورانٹ ان کے اقدامات کی زد میں آ چکے ہیں لیکن لاہور شہر کے خوابوں کی مقبولیت اور محبت شاید اتنی ہے کہ تب بھی لوگ یہاں کھچے چلے آ رہے ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا یا مہم آئیشہ ممتاز سے جڑی ہانڈی میں آرزی اُبال ہے یا پھر کوئی تولیل مدتی منصوبہ جو مستقبل میں بھی خراق کی سنت کو اپنے میار اونچے اور کچن صاف رکھنے پر مجبور رکھے گا سبایت ازاز بی بی سی نیوز لاہور بنجاب فود آثارٹی کی جانب سے ریسٹورانٹ میں ناقص خوراک کے خلاف کریک ڈاؤن کو لاہور ریسٹورانٹ اسوسییشن نے غیر ضروری قرار دیا ہے نامرکار سبایت ازاز نے ریسٹورانٹ اسوسییشن کے سربراہ کامران شیخ سے پوچھا کہ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کروایا جا رہا ہے تو ان کو اس مہم سے مسئلہ کیا ہے ان کو بیسکس کا ہی نہیں پتا انلیس یو سی آئی فیل یو ہیب ٹو آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ایڈوکیشن کے بعد آپ نے ٹرین کرنا ہے بے شک وہ دو گھنٹے کی ٹریننگ ہو یا دو ہفتے کی ٹریننگ ہو ٹرین کرنا ہے پھر آپ نے انسپیکٹ کرنا ہے لیکن کامران دیسی کی بڑے بڑے ریسٹورانٹس ہیں جہاں پہ اکثر جو ہے جو لوگ بھی آتے کنزیومرز تو ان لوگوں کو بھی آپ کے رئے اویرنس نہیں ہوگی ان کا تو کوئی سٹرکچر ہوتا ہے انٹرنیشنل فرانچائزز تک جو ہیں وہ بن کی گئی ہیں تو جو نظر آ رہا ہے کنزیومرز کو یہاں جب وہ جاتے ہیں اس طرح سے چیکنگ کرنے ان کو تو وہ تو آپ کو خیال ہے وہ ایکسکیوزبل ہے جنہاں ہسپیٹل تھا یا کیا تھا تو یہ لوگ گئے جو ہے جو نائس اب وہ آج تو نہیں کھلا وہ دو دن پہلے تو نہیں کھلا وہ بیس تیس چالیس سال سے انہی مریضوں کو مار رہا یا زندہ رکھ رہا ہے یا جو بھی ہے پیفٹی پرسینٹ ابھی سکر ڈاؤن ہے بزنس پیفٹی پرسینٹ اور میں ایکسپورٹ پر پاکستان ایکسپورٹ پر پاکستان ایکسپورٹ پر پاکستان لاہور کے لوگ پاکستان کے لوگ ڈیزرف تو ایچ کلین فود بیس سال سے تو وہ غوال مرنڈی کی مچھی کھا رہے ہیں اس پر اس نے تو کوئی بھی نہیں مارا ہم ناٹ سائنگ دیس رائٹ اور رونگ پڑا ہم سائنگ می بھی دی ایمیون سسٹم سے بکم ہم ناٹس پر پاکستان ہم ناٹس پر پاکستان ہم ناٹس پر پاکستان پھر پاکستان پھر چیز غلط ہو رہی ہے وہ اس اینڈ پہ ہو رہی ہے سو بھی کن کریکٹ لاہور ریسٹانٹ اسوسییشن اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا پر بھی خاصی دلچسپ بحث کی جا رہی ہے نور احمد لاہور سے لکھتے ہیں چلیں ریسٹرانٹس میں خراب کھانا مل رہا ہے لیکن کیا حکومت صاف پانی مہیا کر رہی ہے اس کا چالان کون کرے گا خالد محمود کراچی سے لکھتے ہیں جو لوگ پکڑے گئے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے صرف ہوتیل سیل کرنے سے کیا ہوگا اور بشیر احمد چٹھا بہاولپور سے لکھتے ہیں ہمیں اس خاتون کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کسی کا تو ضمیر زندہ ہے ایسے لوگوں کے آگے آنے سے ضرور بہتری آئے گی بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا این پی کے رہنما میاں افتخار حسین سے گفتگو وہ کہتے ہیں حکومت شدت پسندی اور احتساب میں سے ایک کو اولیت دے اور دیکھئے امریکہ کی خواتین بائیکرز کی زندگی کے شب و روز بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی ناشنل پارٹی کے سینئر رہنما میاں افتخار حسین نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کے بعد حکومت کو شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے اب پنجاب پر توجہ دینی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ فی الحال اس کی ترجیح شدت پسندی کا خاتمہ ہے یا کرپشن سے نمٹنا میاں افتخار حسین سے میں نکل بات کی اور پوچھا کہ ایسا تاثر کیوں ہے کہ حکومت کا فوکس شدت پسندی سے ہٹ کر بدانوانی سے نمٹنے کی طرف جا رہا ہے میں تو یہ خود سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب اگر دشتگردی سے نمٹنے کی فضاء ہے اور ہم کرپشن کے حوالے سے بات کریں تو اچھا نعرہ ہے اور اچھی بات ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے لیکن جب ہم مختلف پارٹیوں کو افراد کو ٹارگٹ بناتے ہیں تو وہ اکٹے ہو کے پھر اپنے ایک ڈیمانڈ سامنے آتا ہے تو توجہ ہٹنے کی بہت ساری اور پھر جو دشتگردی کے خلاف کام کرنے والے لوگیں اس کے خلاف بھی دیرہ تنگ ہو جاتا ہے تو بلکل میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پریاریٹی ہو پہلے دشتگردی کا خاتمہ آمن کا قیم اور احتساب پھر ہو تو اچھی بات ہوگی لیکن کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کی نظر میں ہے پاکستان کے لئے اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہے کیا اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کی جاتا ہے اکومت چاہے کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو لیکن وہ پوزیشن کے خلاف تو سب کچھ کر لیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کچھ نہیں کرتا ایک مشکوک فضاء ہے اگر پریاریٹی یہ ہو کہ پہلے احتساب تو پھر یہ بھی درست ہے لیکن ایک طرف توجہ دے کہ اس کو ڈائیورڈ یعنی تقسیم نہ کی جائیں اب ملک میں یعنی کراچی میں بھی کامیاب جا رہا ہے خیبر پخت نخواں میں البتہ پنجاب میں زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ وہاں پہ کالدم تنظیمیں جو ہیں وہ ارگنائز بھی ہے اور وہ وہاں پہ موجود بھی ہے تو اب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دشتگردی کا امکان بہت زیادہ ہے جس طرح سے شجاہ خانزادہ جو ان کے وزیر داخل آتے اس کو جس طرح سے نشانہ بنائے گیا تو پنجاب میں بھی اس طرح سے اقدامات ہونی چاہیے لیکن یہ حکومت کی پریاریٹی ہونی چاہیے ہماری نظر میں تو پریاریٹی دشتگردی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو اگر وہ احتساب کو پریاریٹی سمجھتے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے لیکن بلا امتیاز اور بلا تفریق کی جائے اچھا اور سندھ میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور آصف لیزداری صاحب کا جو اس پر رد عمل رہا ہے اس پر آپ کا موقف کیا ہے آپ ان کے اتحادی بھی رہے چکے ہیں سیدھی سادی بات ایک فارمول ہونی چاہیے اگر بند احتساب مجرم ہے اور اس کے خلاف ٹوست ثبوت ہے تو کوئی بھی ہو چاہے بڑا انچا ہو چاہے چوٹا ہو اس کو پکڑا جائے تو یہ کوئی قباحت نہیں ہے تو ایک ایسی طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ کوئی بھی کرپشن کرے تو وہ از خود پکڑا جائے یعنی سسٹم ایسا ہونا چاہیے نظام ایسا ہونا چاہیے نہیں کہ ایک بند آچھایا تو اس نے پکڑنے کی کوش کی دوسرا آیا تو اس نے رہا کرنے کی کوش کی تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے عوامی ناشنل پارٹی کی سینر رہنمامی افتخار حسین جن سے میں نے کل بات کی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کونسی خبریں زیادہ پڑھی گئیں انڈیا میں کمپ کے میلے میں سیلفی لینے پر پابند کی خبر میں خاصی دلچسپی رہی جبکہ ممتاز قانوندان مرہوم عبدالحفیظ پیرزادہ پر وسط اللہ خان کا کولم بھی بہت پڑھا گیا جب آپ بائیکرز کا تصور کرتے ہیں تو آپ کی ذہن میں شاید مرد بائیکرز کی تصویر آتی ہوگی لیکن امریکہ میں گزشتہ ایک دہائی میں خواتین بائیکرز کی تعداد میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے نیو یورک میں خواتین بائیکرز کی گروپ میس فائرز نے اس رجحان کو فروغ دینے میں اہم کے دار ادا کیا ہے ان کی کہانی انہی کی زبانی میں بیس سال کی تھی جب مجھے بائیک چلانے کا شوق ہوا مجھے ہمیشہ سے موٹر سائیکل موویز بہت پسند تھی وہ فلمیں جن میں نوجوان بائیکرز کو آگ کے شونوں سے گزرتے دیکھا جاتا تھا میں ایک بار سڑک پر کھڑی تھی اور میں نے ستر لڑکوں کے ایک بائیکر گروپ کو دیکھا اور مجھے لگا واؤ ہمارے ہائی سکول میں لڑکوں کا ایک گروپ تھا جن کی بائیکز کی پچھلی سیٹ پر ہم بیٹھتے تھے میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اس گروپ کا حصہ رہوں گی ہمارے گروپ میس فائرز کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ہم آپس میں خیال رکھیں اور مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں جب میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہوں تو میرے پاس سونے کیلئے بستر تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر شکاگو میں میری بائیک خراب ہو جائے تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کسے فون کرنا ہے بائیک کے معاملے میں ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے اس کا تائین اس بات سے ہوتا ہے کہ کون کس طرح کی بائیکنگ کرنا جاتا ہے بعض کو سپورٹس بائیکنگ پسند ہوتی ہے تو بعض کو ونٹیج بائیک ہمیں بہت توجہ ملتی ہے خاص طور سے تب جب ہم ایک ساتھ گروپ میں نکلتے ہیں بائیک نہ چلانے والی خواتین بھی ہمارے پاس آتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ ہم بائیک چلاتے رہیں گے لیکن جب میں بوڑی ہو جاؤں گی اور بائیک نہیں چلا پاؤں گی تب یہ بائیک کسی اور لڑکی کی زندگی کی رورہ بنے گی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ آلیا نازکی اس کے ساتھ ہی سیر بی نے اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارے صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل کا سیر بین شہفی نقی جہاں میں پیش کریں گے تب تک بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو اچھاہ ساتھیجے موسیقی 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 موسیقی